امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں میری میسیز نے کہا کہ جی آپ مجھے سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور میں ویلوگز بناتی ہوں آپ مجھے سپورٹ کریں تو آپ بھی ایک ویلوگ مجھے بنا کر دیں پہلے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ میری زندگی کا پہلا ویلوگ ہے تو میں نے کہا چلو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ویلوگ اپنے گھر سے ہی بنا سکتا ہوں تو کیوں نہ اپنے ویورز کو اپنے گھر کا اوپر والا پورشن دکھایا جائے انٹیریر کا شوق ہے جی مجھے تو اسی کے حوالے سے آپ سے بات سید کرتا ہوں کہ انٹیریر لوگ کہتے ہیں بہت ایکسٹینسیو ہوتا ہے اور ایسا ہے لیکجری کے لیے بہت پیسے لگتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے آج میں آپ کو اس کے حوالے سے تھوڑی سی ٹپس بھی دوں گا یہ جی ہمارے اوپر ٹیرس ہے جو اوپر سے ہم نے اوپن رکھا ہوا ہے اس کو پلینٹر نہیں ڈلا اور اس کو ہم نے ذرا اور کہہ لیں جو ہمارے شاہی کے لیے والا لوگ ہے وہ دیا ہوا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی اتنا خرچہ نہیں ہے جو آپ دیوار بناتے ہیں ایک اچھا مستری ڈھونڈے ہیں اسے کہ ہمیں اس طرح کی بنا دیں اور اس کے اوپر آپ اسے بغیر اس کے پلسٹر نہ بھی کروائیں اسے ٹیک کہتے ہیں ٹیک سے مراد ہے کہ اینڈو کے اوپر ہی ہلکا سا پلسٹر کر کے اس میں جو اینڈو کا نشان ہوتا ہے اسے اسی طرح واضح کر دیا جاتا ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی پینٹ کروا سکتے ہیں آپ اس پہ ریڈ کلر بھی کروا سکتے ہیں جو ہماری سرکاری بلڈنگز پہ ہوتا ہے وہ ویسے زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میرے گھر کا کلر یہ تھا تو اس لیے میں نے یہ چوز کیا آئیں جی آپ کو انٹیریر کے حوالے سے تھوڑی سی ٹیپس دیتے ہیں یہ جی ہمارے اوپر والا پورشن کا بیٹ روم ہے جسے ہم یوز بلکل نہیں کرتے کیکہ اوپر گرمی بہت ہوتی ہے دروازہ کھلا جی اس کے بعد یہ بلکل سامنے واش روم ہے واش روم یہ ہمارا سویٹ روم تھا اس سائٹ پہ ہمارا بیٹ روم ہے اور اس سائٹ پہ ہمارا سیٹنگ ایریا ہوتا تھا اور پروجیکٹر روم پروجیکٹر روم یہاں پہ موویز دیکھتے تھے لیکن پھر ہم نے پروجیکٹر اپنا نیچے والے پورشن میں شفٹ کر دیا اور ادھر کا فرنیچر بھی ہم نے سیل آؤٹ کر دیا تھا اچھا جی اس میں سمپل کچھ ایسا ویسا نہیں اس کی تصویر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا ویڈیو کے اینڈ میں جس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ اس کی سیکنگز کس طرح ہوتی تھی اس کے سپیکرز کی وائرز جو ہے ہم نے انڈر گراؤنڈ کی ہوئی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے سارے سپیکرز کی وائر اوپر سے ہیں ورنہ جو وائرز نظر آتی ہیں نا وہ بہت بری لگتی ہیں ساری وائرز ہمارا یہاں پہ ایک سٹینڈ ہوتا تھا جس پہ ڈی وی ڈی اور وہ سارا سسٹم ہوتا تھا یہ سپیکرز کی ساری وائرز اور سارا سسٹم یہاں پہ ہوتا ہے اچھا جی اس روم میں کچھ نہیں ہے اس طرح یہ بینفلیکس ہے یہ آئیڈیا بھی مجھے اس طرح آیا تھا کہ الیکشن میں میں دیکھتا تھا بڑے 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 لگے اورتے تھے تو میں نے سوچا اس کو کیوں نہ کرٹن بنوائے جائے اس کا یہ دن میں دیکھیں آپ بہت اچھا لگتا ہے یہ بیک سائیڈ پہ دھوپ ہے اور دھوپ کی وجہ سے یہ بلکل گلو کرنے لگ جاتا ہے سینری جو ہے وہ اٹھ کر آتی ہے سامنے اب میں اس کو آپ کے پھول کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ فلائنڈ ہوتی ہے اس طرح رولر سا بنتا ہے یہ دیکھیں یہ عام پردوں سے سستہ بڑھتا ہے بہت زیادہ یہ اندر سے باہر کا بیو ہے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر جب بارش ہو رہی ہو اچھا جی اب ہم چلتے ہیں بیڈرون کی طرف اچھا ہے آپ کو ٹپ ڈوں جب بھی اب جو وال آپ کیوں ہوتا ہے جو زیادہ استعمال میں آتی ہے مثال کے طور پر جہاں پہ ہاتھ لگنے کا زیادہ خطر ہوتا ہے کوئی آتے ہیں بچے آتے ہیں اس پہ آپ وال پیپر لگا لیا کریں جیسے یہ ہے یہ اتنے ایکسپینسیب نہیں ہوتے کالیٹی پہ ڈیبینڈ کرتا ہے آپ کو بارہ سو سے شروع ہو کر تین ہزار کے اندر تک مناسب سے وال پیپر میں جہا در ویڈ فٹنگ یہ وال پیپر جو ہے جی ٹینٹی فائف ہنڈرڈ میں ویڈ فٹنگ تھا اور اس میں سے کچھ حصہ بچ بھی گیا تھا اسی طرح اس روم کی سیلنگ جو میں نے آپ کو دکھائی اس کی یہ سیلنگ ہے یہ کہہ لے کہ میرا آئیڈیا نہیں ہے یہ برجے درب کے ایک دن ویڈیو دیکھا تھا اس میں ایک سیلنگ تھی اس کو کوپیک ہے لیکن وہ کاسٹ وہ ہی آتی ہے سیلنگ کی جو عام سیلنگ کی ہوتی ہے یہ جی بیڈروم ہے یہ دیکھیں لوگ کہتے ہیں جی ایکسپینسیو ہوتا ہے جی انٹیریئر کرنا اور ایسا ہے ویسا ہے کچھ بھی اس میں ایسا نہیں ہے آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں میسیجز میں اچھا اس میں بھی ہم نے وہ کام کیا ہے کہ سپیکرز کی تاریں جو ہے نا اوپر سے ہیں سیلنگ کے اندر سے یہ دیکھ رہے ہیں تو جو تاریں آپ وائرز جو ہوتی ہیں اوپن ہوتی ہیں وہ بہت بری لگتی ہیں اسی طرح یہ سپیکر ہے اس کا بھی ایسے ہے یہ ایڈی فائرز کے سپیکرز ہیں اسی طرح بیلٹ کا یہ حصہ ہے اسی طرح یہ ہے یہ لیمپس میں نے شالمی سے لیا تھا مجھے 3500 کا پیر مل گیا تھا یہ بیٹ شیٹ آن لائن منگوائی تھی میں نے کراچی سے سین ڈیزائنر ہے ان سے 4500 کی تھی 4 پیلوز بیٹ شیٹ پلس کمفرٹر پلس ون کشن اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کے روم کی خوبصورتی بڑھاتی ہیں یہ ابھی پچی سو تین ہزار کی پاؤنٹین مل جاتی ہے یہ نیچے جو سٹینڈ ہے یہ 1500 کا ہے لیمپس آپ کو میں نے بتا دی ہیں یہ اب یہ ایکسپینسیف کام ہے تھوڑا سا جیسے یہ کیبینٹ ہے یہ اس میں ٹکائی کا کام ہوا ہے اس کے وہ پیسے مانگتے ہیں اب یہ نہ بے شک کروائیں تو اس پہ تھوڑا سی کہہ سکتے ہیں کہ پیسے لگے ہیں میرے اور یہ بھی کوئی اتنا ایکسپینسیف نہیں ہے لیکن اس حوالے سے جیسے اس کے ہینڈلز تھوڑا سی ایکسپینسیف مجھے پسند رہے سے باقی یہ نارمل شیٹس میں ہیں یہ سارا نارمل شیٹ کا کام ہے میں کیبینٹ بنی ہوئی ہے ٹی وی ٹی وی ہم نیچے شفٹ کر لیا تھا کیونکہ ہم یہ بیڈروم یوز نہیں کرتے ہیں اس کا بھی سپیکرز جو جتنے سپیکرز ہیں وائرنگ ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈرگراؤنڈ ہیں انڈرگراؤنڈ آ کر یہ جو کیبینٹ ہے اس کے پیچھے ہم نے اس کی ساری وائرنگ ہے آپ کو بتانی نظر آ رہا ہوگا کہ نہیں اسی میں سوچ پورٹ ہیں اور اسی میں اس کا سارا وائرنگ کا سسٹم ہے اور ٹی وی کے لئے بھی ہم نے یہاں سے ہی ایک اس کا ہول بنا دیا تھا جہاں سے اس کی وائرز نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کرنا چاہیے کہ آپ گند کم سے کم نظر آئے رومز میں وائرز کا جب بھی میں کسی کا دیکھتا ہوں کہ انٹیریئر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وائرز اوپن ہوتی ہیں اور بہت برا لگتا ہے اب یہ ساری چیزیں ڈیکوریشن کتنی کوئی کاؤسلی نہیں ہے یہ ساڑھے چار سو کا یہ لیمپ ہے یہ والا کینڈل یہ ٹویل ہنڈڈ کی یہ فاؤنٹین ہے ٹو تھاؤزنڈ کا یہ پیس ہے ٹو ہنڈڈ کا یہ وائٹ والا پیس ہے جو وائٹ آپ کو جار اور یہ نظر آ رہے ہیں یہ جو فیس ہے یہ ٹو تھاؤزنڈ کا دا آلموسٹ مطلب اگر آپ ایک گیارہ بھائے چودہ یا بارہ بھائے بارہ کا روم سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آلموسٹ کاؤسٹ اس پہ ایک لاکھ اپے میں آپ اس میں ہر چیز کر سکتے ہیں والپیپرز آپ کا بیڈ آپ کا بیس سے پچیس ہزار کا بیڈ آ جاتا ہے یہ جو بیڈ ہے یہ میں نے ٹوئنٹی فائف ساؤزنڈ کا لیا تھا تو آپ چاہیں تو اس میں اور یہ جو سیٹنگ والا ہے یہ سات ہزار کا ہے اور یہ جو سات ٹیبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تین پیسیز کا سیٹ ہے دو پیسیز دیچے ہیں یہ فورٹی فائف ہنڈڈ کا آپ تھوڑے سے یہ پرانا ہے تو ریٹس اب تھوڑے سے زیادہ ہو گئے ہیں اس روم میں بھی میں نے پینفریکس لگائی ہے سینری تھی گوگل سے سرچ کی اچھی لگی اب اس کے پیچھے بھی جو دن کی روشنی وہ کتنی اچھی لگ رہی ہے رات کوئی اس کا جو لک ہے وہ اور ہوتا ہے دن کے ٹائم اور ہوتا ہے دن کے ٹائم اس کے پیچھے روشنی ہوتی تو ایسے لگتا ہے جیسے پیچھے ہم نے لائٹس لگائیں بہتا خوبصورت یہ دیکھیں بہت خوبصورت آتا ہے تو یہ آئیڈیا بھی آپ کر کے دیکھیں اور یہ آپ کو نورمک کرٹن سے سستہ پڑے گا اور اس کی منٹیننس کوئی نہیں ہے یہ سالہ سال چلتی ہیں سالہ سال چلتی ہیں اسی طرح کرٹنز کا جو اینڈ ہے اس کے اوپر میں نے یہ پیچھ لگایا یہ میں نے اچھرا سے لیا تھا یہ تھوڑا ایکسپنسیو ہے یہ 35 منٹ کا پیر تھا ورنہ آپ کو 700-1500 میں پیر مل جاتا ہے بڑا مناسب سا اسی طرح وہاں سے ڈکھاتے ہیں باہت کا بہت اچھا لگتا ہے اگر آپ تھوڑی سی اکل استعمال کریں انٹیریئر کے لئے اچھا اگر آپ کو پھر بھی مشکل لگتا ہے کہ ہم سے انٹیریئر نہیں ہوتا ہے تو آپ ایک کام کریں آپ گوگل یا یوٹیوب پہ جائیں اور جپین ڈی لکھیں جیپین جی اے پی این ڈی آئی بیڈرومز یہ جیپان کا سٹائل ہے یہ اتنا سمپل ہوتا ہے اور اس پر بہت کم کاؤسٹ آتی ہے اور بہت اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کو آسانی بہ آسانی آپ اس پر اس میں آئیڈیاز آپ لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کو کسی بھی ڈیزائنر کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ سارا ڈیزائن آپ خود کر سکتے ہیں چلیں جی اب واش روم کی طرف چلتے ہیں یہ جی واش روم ہے اس سامنے جی میں نے شاور کا وہ لگایا ہوئا ہے یہ جی اس ٹائم دو ہزار گیارہ میں مجھے آل موسٹ یہ ٹویل تھاؤزن یا ٹھرٹین تھاؤزن کا کاؤسٹ کیا تھا اور یہ ساتھ گیزر ہیں اچھا گیزر آپ کبھی بھی انڈور نہ لگوئے ہیں یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جی اس کی جو گیس ہے میں نے تو غلطی سے لگوا لیا بس ہم یوز نہیں کرتے اس لئے لگا ہوئے ہیں اگر یہ ہم یوز کریں گے تو اسے میں ختم کروا دوں گا یہاں کی لائٹس فیوز میں بھی بڑھنا آپ کو کلیر ویو آجاتا یہ شیلت ہے جی اس کے شیمپو وغیرہ رکھنے کے لئے ہیں یہ میرر ہے یہ میرا ڈاگ تھا ایکسپائر ہو گیا ہے دو مہینے کا تھا جب میں لے کر آئے تھا مرسط فورٹین یئرز چاردہ سال فورٹین یئرز رہا ہے مرسط اور میرا سمجھ لیا ہے دکھ سکھ کا ساتھی تھا جی یہ وینیٹی ہے یہ وینیٹی اس ٹائم جی فیفٹین تھاؤزنڈ کیا ہی تھی لیکن مجھے پسند لیا ہے میں نے اب لگوا لیا ہے لیکن آپ پندرہ سے بیس ہزار میں بڑی اچھی وینیٹی مل جاتی ہے اسی طرح جی یہ اسی شو ریک ہے یہ بھی آپ کو مقریف قولیٹیز میں مل جاتے ہیں جی تری ایرز تھاؤزنڈ کے سکس ٹھاؤزنڈ کے لگے ہیں یہ آپ بے سکتے ہیں سوری جی ویڈیو میں اگر شفل زیادہ ہے تو میرا یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے یہ سولہ بچ سولہ کی ٹائل تھی جو آپ کو بلیک نظر آ رہی ہے جب یہ میں نے لی تھی تو میں نے وہیں پر اس کے فور بائی فور فور بائی فور ہیں سکس بائی سکس کے پیسیز کروا لیے تھے اچھرے سے ہی اگر آپ یہ اپنے ٹائل والے سے کروائیں گے تو وہ فینشنگ میں نہیں آئیں گے اگر آپ وہیں سے کروائیں اچھرے میں ان کے پاس مشینیں بڑی ہوتی ہوں تو بڑا آپ یہ دیکھیں کٹنگ ہے لگتا ہے اسی سائز میں یہ ٹائل آئی تھی بڑی اچھی فینشنگ میں اس نے کٹا ہے اسے اور اس میں گروف دے کے فلنگ کیا تو اس سے زیادہ خوبصورتی آجاتی کچھ ٹائلز میں گروف دینا اچھا لگتا ہے ادھر وائز ٹائلز ملا کر ہی لگائی جائیں تو اچھی لگتا ہے اس میں میں نے بڑا کمبینیشن کیا ہے ٹائلز کا ادھر براؤن ہے ادھر میٹ بلیک ہے ادھر پھر یہ کیوبز میں آجاتی ہے پھر ادھر یہ ریڈ ہے اس کے بعد یہ بلو ہے پھر نیچے یہ پھر ایک ڈیزائن ہے یہ ٹو بائی ٹو کا سکوئر ہے چھوٹا یہ ٹپ کا ڈیزائن ہے شکر ہے یہ لیک نہیں ہوتا میں نے ایک دو بر چک کیا ایسے جو ویسے ٹپ بلتے ہیں آپ کو جیکوزی اگرہ وہ دو اٹھا ہی لاک سے کم نہیں ہوتے تو میں نے اپنے مستری سے کھا کے یاد اسے خودی بناو اس نے یہ پھر شکر ہے اللہ کا اس نے اچھے طریقے سے بنا دیا اچھا جی آج کا ویلوگ میری درس سے تو بس اس سے زیادہ میں کیا بناو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے بیٹر ہاف کی یہ مجھے ریکویسٹ تھی کہ یہ آپ لازمی بلوگ بنا کر شیئر کریں جی میرے ساتھ مجھے ایلپوک کریں آپ کو کوئی بھی سوال کرنا آپ میسیج کیجئے گا میں اس کا ضرور جواب دوں گا ریپلائے کروں گا آپ کو ایٹ ڈینڈ جی میں ایک چیز ضرور کوں گا روم میں ڈسٹ بین لازمی رکھیں ڈسٹ بین لازمی ہونی چاہیے چھوٹا موٹا کچھرا جو ہے ہم باتھروم میں جائیں ہم باہر جائیں ہم کچھن تک پہنچیں تو اس سے بہتر ہے اب یہ ڈسٹ بین رکھیں اور یہ اوپن ڈسٹ بین نہ رکھیں اگر اس میں کچھ کیلی چیزیں آپ پھینکتے ہیں یا کوئی پھل کا دوسری سمیل ہوتی ہے یہ بڑی ڈو تھاؤزن کے راؤنڈ باوڈ یہ مل جاتی ہیں سٹیل کی ہیں ان کی فنشنگ بھی اچھی ہے ان کی لائف بھی اچھی ہے تو آپ یہ والی ڈسٹ بینز یوز کریں تینکیو جی دیکھنے کے لئے اور یہ جی اینڈ پہ ایگزٹ ڈور ہمارا باہر جانے کا راستہ تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ضرور اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا اور کوئی بھی سوال ہو انٹیریر کے حوالے سے یا کچھ بھی یہاں وڈن فلورز ہو پینٹ کے حوالے سے کرٹنز کے حوالے سے وال پیپرز کے حوالے سے تو مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کے لئے آئیڈیاز دے سکتا ہوں بتا سکتا ہوں کہ کہاں سے آپ بائی کریں کہاں سے پرچیز کریں اور آپ کو کہاں سے کانسٹ کیا آئے گی کہاں سے میں سستہ ملے گا تو پریشان مت ہوئیے رابطہ کیجئے آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا اور آپ کا جو پرانا روم ہے اسے میک آور کریں اور اسے خوبصورت بنائیں جزاک اللہ جی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی